موسیقی 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 تعلقات کیسے ہیں؟ تھوڑے صحیح نہیں ہے تھوڑے صحیح نہیں ہے؟ نہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے آپ کا؟ اور بچے ہیں آپ کے؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ چار ہیں باقی تین بچوں کی کیفیت کیسی ہے؟ ایک چھوٹے والے اچھی ہیں دو تو صحیح ہیں دو بڑے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں دو چھوٹے ہی اچھی ہیں یہ گیارہ سال کی ہے تو اس سے چھوٹا والا اس سے جو چھوٹا ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ وہ ساڑے چار سال کے ہیں وہ بہت غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ چیزیں پھیکنا توڑنا اٹھا کے آپ کے شوہر کو غصہ زیادہ آتا ہے؟ جی ہے یہ اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہیں غصے کی حالت میں؟ جی ہاں وہ بھی چیزیں پھیکتے ہیں؟ جی ہاں وہ بھی یہ کرتے ہیں بڑک صاحب اب آپ جو مجھے بوشنا تو میں نے بوش لیا بوشنا آپ نے ساری چیزیں بتا بھی دیں بسکلی کچھ بوشنا رہن سے؟ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ زیادہ اشیو تھائروائٹ سے زیادہ جو ہے وہ گھر کے حالات کی وجہ سے پرابلم لگ رہا ہے بہت اگر خاتون کو لگ رہا ہے کہ بچی میں تھائروائٹ کا کوئی پرابلم ہے ایک چیز جو اگینس جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کم لگ رہی ہے ان کو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کا میٹابلزم بڑھتا ہے اور کسی کو اگر تھائروائٹ کسی کا اوئر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس میں بھوک زیادہ لگتی ہے تو بچے یہ نہیں ہوگا کہ ان کو چیزیں کھانا اچھا نہیں لگ رہا بلکہ وہ زیادہ کھائیں گے اور وزن زیادہ لوز ہوگا اور اگر دونوں بچوں میں ہیں اور گھر کے حالات تھوڑے سے خراب ہیں تو تھوڑا سا زیادہ تھائروائٹ کی طرف نہیں وہ دوسری چیزوں کی طرف جا رہا ہے ایک کام جو میں نے دو دن پہلے کیا تھا کہ ایک اچھا والدین کیسے بن سکتے ہیں گوڈ پیننٹنگ میرا ٹاپک تھا اس سے پہلے ہمارے جو گھروں کے جو تعلقات ہیں میاں بی بی کے ساس اسر کے اگر وہ گرے ہیں تو اس کا اثرات بچوں پہ کیا بڑھتا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو فیز وپ کے جا کے دیکھیں اور آپ کیا دیکھیں آپ کے میاں صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غصے کو بھی ذرا تھنڈا کریں اور آپ دونوں مل کے ایک دفعہ اپنے میاں صاحب بھی اور آپ بات کریں ان سے آپ دونوں بات کریں کہ دیکھیں اگر تعلقات ایسی رہیں گے تو اس کا اثر صرف اسے بچوں پہ پڑھ رہا ہے گھر کا محول اچھا ہوگا اس بچی کی بھوک بھی اچھی ہو جائے گی اس بچی کا چچڑا پند بھی صحیح ہو جائے گا گھر کا محول ایسا رہے گا آپ بھی چٹڑی بچے بھی چٹڑے میاں بھی چٹڑے تو ان سے آرام سے بات کریں بہت تحمل سے بات کریں یہ مت کریں گا کہ ڈاکٹر شہداد نے کہہ دیا کہ آپ کی وجہ سے تب تو وہ مجھے بھی آکے مرنا شروع کر دیں گے آپ بہت آرام سے سکون سے جب وہ گھر آئیں آپ ذنب کوئی اچھا سا کھانا وانا بنا لیں اور اس کے آدموں سے بڑی سکون سے بات کریں کہ دیکھیں مطلب جس طرح سے آپ بات کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اینیویز وقا صاحب ہے ہمارے صاحب اسلام علیکم وقا صاحب وقا صاحب ہیں یا کال ڈراؤپ ہو گئی ہے ایم سوری جی وقا صاحب کی کال ڈراؤپ ہینا صاحب اسلام علیکم السلام علیکم وقا صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں لاؤس ٹیس میں تھی اللہ کا شکر میں لاؤس ٹیس میں میں نے فون کیا تو تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو پروکرام ہونے والے ہیں جی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جی جناب سوال دوپرہ بتا دیجئے ملے جی میں ہائپر تھرائیڈ کا پروblem تھا جانوز وطا 98 میں اس کے پاتھ یہ ہوا کہ راکٹر میں انڈر میڈیسیشن رہی یہ نیو مرکرزول میں لیتی تھی اس کے لئے سے بال ساری چھڑ گئے سکن کومپیشن بہت آپ کا آز آرگی کلیر خوڑی سیمارس تو آپ دوبارہ بتائیے کہ ہائپر تھرائیڈ کا پروblem تھا پھر کیا ہوا بال میرے ساری چھڑ گئے میرا سکن کومپیشن بہت دار ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ ہوتا رہا پھر انہوں نے کہا کہ سرجری پہلے ہوتی تھی اگلی پرسیدی طریقہ علاج ہے وہ ریڈیو اکٹیفائیوٹین ہے دو ہزار چھے میں مجھے دیا گیا ہے ٹریٹمنٹ اس کے پاس وہ ہائپر میں سے گئے گی کیا ٹریٹمنٹ دیا تھا دو ہزار چھے میں ریڈیو اکٹیفائیوٹین کا ریڈیو اکٹیفائیوٹین آر ایڈیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آپ سے بہت سارے پابلی سے شکار ہیں جیسے کانٹیپیشن میں یعنی مجھے یاد نہیں پڑھتا یاد پی آدھاش بہت ساتھ کم دور ہو گئی کانٹیپیشن کا مصطہ کم سے کم میں آپ ہمیں ایسی اٹھٹیٹی سپورٹی پاسن جانے کی خاجت میں کی جائے گی آئیس کے علاوہ یہ کہ ویجوائنر کمگل انسکشن بہت ساتھ رہتے ہیں ٹھیک اب یہ بتائیے ساری ہینا صاحبہ میں آپ کی بات سمجھ گئے کیونکہ ریڈیو ایکٹیف کے بات ہائپو تھارائٹ عموماً لوگوں کو ہو جاتا ہے اس وقت آپ کا ایشو کیا ہے کانسن کیا ہے آپ کے پریشانی کیا ہے اس کے پریشانی کیا ہے اس کے پریشانی کیا ہے یہ ہے کہ پال صفحہ میں اس سے یہ کہ الوپیشی ہے کئی دفعہ میرے پال چھڑ جکی ہیں مختلف جگہوں سے موڑی ہے یعنی ڈاکٹر نہیں رہی سہاں اس کے پریشانی کیا ہے زائی سے پاتے یہ ایک اہم گرینڈ ہے آپ درمیٹولوجیز پر دکھائیے درمیٹولوجیز زائی سے پاتے اس کے حوالے سے اتنی سارے پروپلمز ہیں جی کچھ چاکٹر کو تساہدے کروں مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں جوں میں ٹھیک آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لستانی چوہر سے جی لستانی چوہر سے پرکر صاحبہ آپ کے بات بھیج دوں لستانی چوہر سے آپ کے بات بھیج سکتا ہوں ہمیں بات کرتے ہیں اس کے مسئلے کے بارے نہیں وہ تو ہمیں ڈسکس کریں گے لیکن شکل پڑچی لگا رہا ہوں کمپلیمنٹری ہو سکتا ہے چلیں جی جی ہم سارے کمپلیمنٹری اکام کیجئے اینہ صاحبہ ہمیں ڈسکس ضرور کریں گے لیکن کیونکہ آپ کا مسئلہ اتنا لمبا چوڑا غمبیر ہے کہ میں چاہوں گا آپ جاننے حاصل ہے کہ میں نے جسا جاننے حاصل کے لیے دنیا ہے آپ کو ان کے لیے پوزنان کو اس کے لیے آگا خان میں ملے گی آگا خان میں ملے گی آپ کو روزن آنے اب سے میرے لے آیو آیو ایسی جلدی سے ہائپو 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 کام کیوں ہائپو کام کیا جوسی ہوتے ہیں ایک تو آئیوڈین ڈیفیشنسی جو ہے اس کا بہت بڑا قوز ہے کیونکہ آئیوڈین جو ہے وہ ہمارا جو تھائرویڈ گلینڈ ہے بسکلی وہ آئیوڈین کو یوز کرتا ہے تھائرویڈ ہومون بنانے کے لیے تو جب بھی آئیوڈین کی کمی ہوگی یہ چیز ضرور ہوگی سو وہ لوگ جو آئیوڈین ملا والا نمک یوز نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیا ہوگا اپنے بچپن میں اس طرح سے تو ان کو آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے کیسے آئیوڈین ملا والے نمک میں آئیوڈین ہوتا ہے اور کئی نہیں ہوتا ہے بہت سارے فوڈز ہیں جس میں اور بھی جو ہے جو ہے بروکولی ہو گئی آپ کے بہت ساری چیزیں اور ہو گئیں اب جو ہیں آپ کے جو فورٹیفائیڈ جو ہیں چیزیں آ رہی ہیں اس میں جو ہیں وہ آپ کے آئیوڈین ہوتا ہے ہے لیکن جو آپ نمک استعمال کریں وہ ضرور آئیوڈین ملا ہونا چاہیے وہ آسان ہے آسان طریقہ ہے جس سے آپ جو ہے یہ چیز کر سکتے ہیں تو اپنے آج کل جو ہے پاکستان میں ہر کوئی جو آئیوڈین ملا والا نمک یوز کرتا ہے پہلے جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا نہیں پہلے تو جب شروع میں آئے تھا نا تو ایک ریمر اڑاتا یہ تو بڑی سازش ہے اسرائیل کی جی وہ پاکستان جو بہت سارے ڈیولپ کنٹریز ہیں کینیڈا ڈیو ایس اس میں بھی 1929 یا 39 کے بعد یہ جو ہے انٹروڈیوز پہلے جو نورتن علاقے تھے وہاں پہ وہاں پہ آئیوڈین جو ہے ڈیفیشنسی کی وجہ سے تھارویڈ پرابلم ہوتے تو ان علاقوں میں ان ایریاز میں اب وہ آئیوڈین کی کمی کی وجہ سے پرابلم نہیں ہوتے دوسری چیزوں کی وجہ سے پرابلم ہوتے ہیں جو فش ہوتی ہے ہم لوگ تو رہتے ہیں ادھر کراچی میں سمندر کی مشلی بھی آئیوڈین ہوتا ہے تو آپ یہ والی چیزیں ہیں لیکن جو نورتن ایریاز ہیں کیونکہ وہاں سمندر تو نہیں ہیں وہاں بہت زیادہ سنے پرابلم ہاں آئیوڈین کی کمی کی وہاں پہ آئیوڈین کی جو نورتن ایریاز سے ہیں وہیں پہ میرے جو میجر بلک ہے پیشنس کا وہ وہیں سے آتا ہے اسی وجہ سے اور ان میں اتنی زیادہ وہ بھی نہیں ہے کہ آئیوڈین ملا نمک استعمال کریں تو اگر آپ اپنے میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں بتائیں تو آئی ٹھینک اس میں بھی کافی کمی ہوگی لیکن ہمارے پاس کوئی سٹیڈیز یا کوئی ریسرچ اس طرح کی نہیں ہے جس میں ہم اگزیکلی معلوم کر سکیں کہ پاکستان کون سے علاقے میں آتا ہے آئی ڈی ملا نمک اس کے علاوہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جب پیبرٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی لوگوں کی گلے سوٹ جاتے ہیں بلکل اس جس کو بیسکلی گلے سوٹ جاتے ہیں جس کو ہم جو ہے پیبرٹی والا گوائٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یوزیلی یوزیلی اس میں ہرمون جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پیبرٹی جب ہوتی ہے تو بہت سارے ہرمون بارڈی میں بن رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یوزیلی اٹس بنائن اس کی وجہ سے کوئی پرولم نہیں ہوتا اگر آپ صرف ایک تیرویٹ کا ٹیسٹ کروا لیں اور وہ نورمل ہے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ ڈیفیوز لی بڑھا ہوا ہے مطلب کوئی ایک گھٹلی نہیں ہے کوئی ایک نوڈیول نہیں ہے اگر ڈیفیوز آپ کا گوائٹر ہے تو اس میں آپ کو کوئی پرولم نہیں ہے اور کے وجہات ہو سکتی ہیں وجہات دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ آٹو ایمیونٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اپنے ہی ایمیون سیلز جو ہیں وہ ایسے سیلز بنا دیتے ہیں جو کہ آپ کے تھائیرویٹ کے خلاف لڑنا شروع کر جاتے ہیں جس کو ہم آٹو ایمیون ڈیزیز کہتے ہیں یہ وہ والے ڈیزیز ہوتی ہیں جو کہ یوزولی فیملیز میں رن کرتی ہیں سپوز اگر کسی کی فیملی میں بھائی کو بہن کو جو بلڈ ریلیشنشپ ہیں یا پیرنٹس میں سے کسی کو تھائیرویٹ کا پرولم ہے تو ان میں زیادہ تنڈنسی ہوگی اس لئے پوچھا جاتا ہمیشہ کلنکس میں جو تھائیرویٹ کلنک ہوتے ہیں کہ فیملی میں بلڈ ریلیشنشپ میں آپ کے ہزبنٹ نہیں آپ کے اگر آپ کے فیملی ریلیشنشپ میں بلڈ ریلیشنشپ میں کسی کو ہے تھائیرویٹ کا پرولم تو آپ میں زیادہ تنڈنسی ہوگی تھائیرویٹ ڈیسورڈر ہونے کی یہ ایک اور کاؤز ہے جس کو ہم اپنی زبان میں میڈکل لینگوچ میں جو ہے وہ آٹو ایمیون تھائیرویٹ پرولم کہتے ہیں دوائیاں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر انٹی تھائیرویٹ میڈکیشنز یوز کر رہے ہیں تھائیرویٹ کو وہ کرنے کے لیے تو اس کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے ریڈیاکٹیف آئیوڈائیٹ لیے جاتی ہے بلکل دیکھیں جیسے میں نے آپ کو آئیوڈین بتایا نا کہ تھائیرویٹ ڈلانڈ جو ہے جو غدود ہے وہ آئیوڈین لیتا ہے اور ہارمون بناتا ہے اب یہ ڈیفرنشیٹ نہیں کرتا کہ آئیوڈین آئیوڈین کہاں سے آ رہی ہے آپ کے کھانے پینے میں باڈی میں بلڈ سٹیم سے آ رہی ہے یا جیسے نیوکلیر ڈیزاسٹر ہوتے ہیں نیوکلیر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نائنٹین ایٹی سکس میں جو ہوا تھا اس کے بات سے بہت بچوں میں یہ پرابلم ہوئے تھے ان کے دس سال بعد پندرہ سال بعد تو وہ آئیوڈین شرنوبائل جو وہ جو بسکلی وہ جو ایک نیوکلیر ایکسیڈنٹ ہوا تھا یوکرین میں یوکرین میں اس کے دس سال بعد بچوں میں پتا چلا کہ بچوں میں ہمارے ہاں نہیں تو نیوکلیر ایکسیڈنٹ کے بعد پتا چلا کہ بہت سارے بچوں کو تھارویڈ کینسر ڈیولپ ہو گیا تو یہ جو ہم آئیوڈین دیتے ہیں اس میں ہم وہ والی ڈوز نہیں دیتے ہیں ہم بہت ہی کم ڈوز دیتے ہیں لیکن اس میں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے کہ تھارویڈ ڈلانٹ جو اوور ایکٹیو ہوا وہ انڈر ایکٹیو ہو جائے کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہی ہی ہے کہ آپ کا انڈر ایکٹیو ہو گیا اس کا مطلب ہے ریڈیو ایکٹیو آئیڈین تھرپی was effective. تو this is one of the complication of ریڈیو ایکٹیو آئیڈین. اب یہ بتائیے چلیں ریزن تو بہت ڈسکس ہو گئے. کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں مطلب کس طرح سے بتا چلتا ہے انسام کو کیا تکلیفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھاریڈ کی طرف سو سکتا ہے nigi hypo thyroid کی. لیکن اس سے پہلے نورین صاحبہ ہیں اب یہ وہ ہی نورین صاحبہ ہیں دوسری نورین صاحبہ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم نورین صاحبہ ہیں یا چلی گئی ہیں نسرین صاحبہ ہیں اسلام علیکم علیقمشل راہم کیسے ہیں رکھ سال الحمدللہ آپ کی بہت دعایں آپ سننا ہے نزاز ٹھیک ہے دین شکر اللہ کا ٹھیکتا ہے رکھ سال یہ میرا مسئلہ ہے مجھے thyroid ہے اور اس سے پہلے میں یہ بتانا کرتی ہوں کہ چینل ہمارا نہیں آرہا یہ تو بڑی کمبیل مسئلہ ہے تقریباً یہ نا اس ایریے میں میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں تقریباً پندرہ بیس دن ٹوٹلی ادھر چلا ہے چینل نا بڑا خبیس کیویل آپریٹر رہی ہے جی تو وہ بھی بس دو دن آیا تین دن نہیں آیا اس طرح تو آج چار دن مسلسل ہو گئے ہیں بلکل نہیں آیا ہے تو مجھے یہ ٹیم پتا تھا اور یہ میں نے سنا ہوا تھا کہ یہ ہوگا نا پرگرام جی آپ اپنا سوال بتائیں آن لائن ہی میں آپ کو جواب دیتے ہیں آپ سوال بتائیے مجھے تھا رہیت کا مسئلہ تقریباً سات سال سے اور مجھے دو سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر نے سرجری کا کہا ہو رہا ہے لیکن کسی وجہ سے میں نے بس کروا سکی کو مالی علاق کی وجہ کہہ لیں تو ابھی تک نہیں کروا سکی اور ابھی میں وہ کھا رہی ہوں نیو مرکزول دو ٹیبلٹ اور انٹرال ایک اس کے ساتھ اور اس کے لئے تقریباً مجھے چار سال سے چیسٹ پہ یہ دائیں سیڈ پہ پسلی کے نیچے دائد ہے نا جی جی تو پہلے تو تھوڑا تھا کبھی ہوتا تھا پھر دس پندرہ جنے کے لئے غیب ہو جانا کوئی میڈیسن لوں تو لیکن اب تو پانچھے مینے سے پراپر ہے نا ہر ٹیم رہتا ہے اور اس سیڈ پہ میں بالکل سوئی نہیں سکتی بہت تکلیف ہوتی ہے نا ہوتا 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 ہے لیکن اس خیر میں میں لیٹ نہیں سکتی اور جب میں آت سے جب دباتی ہوں تو مجھے محفوظ ہوتا ہے کہ ادھر کوئی پانی ہے کوئی اس طرح کی آواز آتی ہے نا ٹھیک ہے لوگ ساپا کچھ پوچھنا چاہیں گی کدھر آتی ہے یہ پچھلی کے لیچے ہے دائیں سایتھے پہ ٹھیک ہے کوئی خانسی باغر آیا ہے آپ کو تقریباً میں دس سے بارہ یہ اس عرصہ کے دوران کروائے لیکن کچھ بھی نہیں آتا نا کچھ بھی نہیں آتا بالکل نارمل کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آتا آپ کی عمر کتنی ہے یہ فورٹی ہے میری عمر اور وزن کتنا ہے آپ کا کچھ آئیڈیا ہے وزن ہے سکسٹی فائف وزن میں تبدیلی ہے کوئی وزن میں یہ اس کے بعد بلکہ بچے جب سے ہوئے ہیں اس کے بعد وزن میرا بڑا ہے نا آپ کتنے عرصے سے تھائرائیڈ کی ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں یہ تقریباً مسلسل لیئرنگ ہوں تقریباً دو سال سے دو سال سے اور یہ تھائرائیڈ گیا نہیں ہے دو سال کی ٹریٹمنٹ کے بعد بھی ابھی آپ کو ضرورت پڑھ رہی ہے دوائیوں کی جی جی ابھی پڑھ رہی ہے داکٹر نے سرجری کا کہایا کہ یہ اس کی ہوگی سرجری ہوگی نا لیکن ابھی دو سال ہو گیا انہوں نے کہا ہوا ہے لیکن میں بس تقریباً نہیں پرواستی آن لائنی جواب دیدی جن کو ہاں بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آئیوڈین کے کتروں سے بھی حل ہو سکتا ہے تین طرح کی علاج ہوتے ہیں جب آپ کا تھائرائیڈ بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے پہلا علاج جو ہے وہ میریکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم زیادہ 18 سے 20 مہینے پیشنٹ کو دے کر دیتے ہیں اگر اس کو بند کرنے کے بعد دوبارہ سے مرض واپس آتا ہے یا اگر بہت زیادہ عرصہ دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے پاس پھر دو آپشنز ہوتے ہیں یا تو آپ آئیوڈین کے کتروں کی بات کریں مطبع آپ آئیوڈین کے کترے دیکھیں گلینڈ کو جو ہے ریڈیو ایکٹیو آئیوڈین جو کترے ہم کہتے ہیں اور تیسرا علاج ہوتا ہے سرجری یوزیلی سرجری کے طرح ہم اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ آئیوڈین کے کتروں سے کوئی افیکٹیو جواب نہیں ملتا ہے یا پھر اگر اتنا بڑا گلینڈ ہے کہ اس کی وجہ سے پیشنٹ کو چوکنگ سنسیشن ہو رہی ہے اور آپ کو سونے میں پرابلم ہو رہا ہے سانس نہیں دیا جا رہا ہے اس طرح کی چیز ہو رہی ہے آئیوڈین کے کترے جو ہے ایک بہتر علاج ہے اس طرح کی پرابلم کے لیے ٹھیک ہے جی نسین صاحب یہ نا میری امی کو بھی تھا اور انہوں نے بھی صدیلی کروائی تھی ان کا تو خیر بہت بڑا ہوا تھا میرا بڑا ہوا اس طرح بزہر نظر اتنا نہیں آتا آپ نے جواب سنلیا ہے آپ اکام کیجئے اپنے ڈاکٹساہب سے ایک دفاğ ڈسکس کیجئے ایوڈین کے کترے ان سے کہیے اس سے علاج آپ کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک سی کتروں بھی بات آئیوڈین کے کترے ریڈیو اکٹر ایوڈین کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے ایک دفاہ ڈسکس کریں نام اس کا لکھا دیں گے ریڈیو اکٹر ایوڈین کے نام سے ہوتا ہے اور آپ جو اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں اور اب اسی ان کے مشورے کے ساتھ اگر کوئی بھی ٹریٹمنٹ کی طرف آپ جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی جتنے بھی ویورز ہیں جن کے کیبل آپریٹرز ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں کہ ہیل ٹی وی کو اٹھا دیتے ہیں تو ایک option ہے کہ آپ اگر انٹرنیٹ آپ کے گھر پہ ایک کمپیوٹر ہے تو آپ ہیلتھ ٹی وی ہیل ڈیش ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پہ جائیے ہیل ڈیش ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پہ جو ہے آپ سائٹ کھولیں گے تو انٹرنیٹ پہ آپ لائف پرگرام ہمارا اس وقت الائف آ رہا ہوتا ہے راکس صاحب ہائپو تھارائٹ جس میں تھارائٹ کم کام کر رہا ہوتا ہے بار بار بتا دیتا ہوں تھارائٹ کی دو پرابلیں ایک میں جس میں تھارائٹ زیادہ ہے اور ایک جس میں تھارائٹ کام ہے راکس صاحب علامتیں کیا ہوتی ہیں علامتیں جو ہے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو ہے آپ کے باڈی میں جو ہے فلویڈ ریٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ پاؤں سوجنے شروع ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں سوجتے ہیں بیکز اس میں سالٹ اور ووٹر زیادہ ریٹین کرتے ہیں آپ باڈی میں آپ جو ہے بہت سلو فیل کرتے ہیں آپ بہت فٹیگ فیل کرتے ہیں پورا دن چیزوں میں دل نہیں لگتا بہت سلگش ایریٹیبلیٹی ہو جاتی ہے چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں جو کہ ہائپر تھائرویڈزم میں زیادہ ہوتی ہے بہت تھائرویڈ کے پرابلم اگر انڈر ایکٹیو ہے تو اس میں بھی ہو سکتی ہے بالوں کا کیا حال ہوتا ہے بال جو ہے وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں تو انفرٹیلیٹی کے مسئلے بھی رہتے ہیں جی بالکل اس میں جو ہے انفرٹیلیٹی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ ارلی ٹرائمیسٹر میں مطلب جو شروع میں اگر آپ نے کنسیف کر لیا ہے تو اس میں ابوشنز بھی ہو سکتے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو اور وہ خواتین جو کے شادی شدہ ہیں لیکن لیا نہیں بھی ہے تو سائیکلز دستراب ہو جاتے ہیں سائیکلز اگر آپ کا تھائرویڈ انڈر ایکٹیو ہے تو آپ کی جو انڈر ایکٹیو چھٹا دیں کم کام کر رہا ہے اگر آپ کا کم کام کر رہا ہے ام سواری انڈر ایکٹیو میں جائے نا بھر ایک ریسلر ہے انڈر ٹیکر وہ دماغ میں آجاتے ہیں سو اگر تھائرویڈ آپ کا کم کام کر رہا ہے تو آپ کے جو منسٹر فلو ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ منسز جو ہیں وہ زیادہ آنے لگتے ہیں تو یہ زیادہ جو ہے وہ تھائرویڈ اگر آپ کا کم کام کر رہا ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے کپس بہت بڑا سمٹم ہے اور زیادہ لوگ اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کپس بہت ہیں یہ آپ کی باڈی میں جو ہے وہ ہیٹ بھی پروڈیوس کرتا ہے تو بہت سائے لوگوں کو سردی بہت زیادہ لگنا شروع جاتی ہے لیکن دوسرے لوگ کو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو زیادہ سردی لگے گی جی بلکل ان کو زیادہ سردی لگتی ہے بلکل اس طرح کے موسم میں بھی جس میں لوگوں گرمی لگ رہی ہے جی بلکل گرمی لگ رہی ہے لیکن ان کو زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے بکرز آپ کے ہیٹ پروڈکشن میں پرابلم ہے اور ایک اس کی کمپلیکشن بھی یہ ہو سکتی ہے جو کہ لوگ اگر اپنے تھائرویڈ کو بہت عرصے تک ٹویٹ نہیں کرتے اگر ان کا تھائرویڈ کم کام کر رہا ہے لیکن آپ نے ٹویٹ نہیں کیا وہ جاتا ہے اور یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو آئی سیو میں بھی جا سکتے بلکل so that is one of the کامپلیکشن بکرز سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تھائرویڈ کو کیوں ٹریٹ کریں جناب تمام لوگوں نے علامتیں سن لی ہیں اگر کسی کا وزن بڑا جا رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے لیکن کم کھا رہے ہیں لیکن تیر بھی بڑڑا ہے کسی کے سر کے بال گر رہے ہیں منٹلی آپ تھوڑا سلو ہو گئے ہیں ڈپریس موڈ ہو گیا ہے قفز رہ رہا ہے خواتین جن کی جو ہے اولاد نہیں ہو رہی ہیں یا وہ لوگ جن کی سائیکلز ڈسٹرپ ہیں قفز کے مسائل ہیں تو پلیس یہ علامتیں تھاریٹ کی ہی ہو سکتی ہیں اور اس وقت ہمارے پاس شہناز صاحبہ اللہ ان سے موجود ہیں ان سے بوچھنے کے وقت کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں اسلام علیکم شہناز صاحبہ علیکم شہناز صاحبہ ملے ہمارے پاس ت respectively ہمارے پاس تح징 وقت ہے ہمارے پاس تحل وقت تین سال سے جی تو پہلے جو میں نے ٹیسک کرویا تھا تو مجھے تھوڑا وہ دھکان ہو جاتی تھی تھوڑا ہمارے پاتھڑا تھوڑا تھوڑا ہے تھوڑا ہمارے پھانچ کلو چھے کے لئے تو اس کے بعد میں نے تھوڑا میری مدر کو بھی تھا تو پھر تو تو میں خرچ کرویا تو میرا تب آیا تھا 4.9 تھا تو ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تو اس نے مجھے تیبلٹ تھائر اٹھ سنگ سے دی تھائر اٹھ سنگ سے دی وہ مطلب 50 کی دو ٹھیک ہے 50 مایکروگر جی جی اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا ایسے فیل ہوا ہمیں کھاتی رہی تو پھر دس مہینے تک میں نے نہیں کروایا جی جی تو پھر مجھے فیل ہوا کہ مجھے تھوڑا ہو سکتا ہے لو گئے تو پھر میں نے کروایا مارچ 2010 میں تو 2.14 آیا میرا تو اس کے بعد پھر میں نے ٹیبلٹ نا ایک کر دی کچھ حرصے تک اس کے بعد پھر پھر میرا کافی وہ ہو گیا تو پھر میرا آیا میں نے 2011 میں کروایا 6 مطلب 2011 میں تو میرا 0.21 آیا تو اس کے بعد پھر میری کافی مطلب جسم کامتا تھا گولیاں کھاتی تھی تو میرا مطلب تو پھر میں نے کچھ حرصے تک گولی بند کر دی ٹھیک ہے تو مہینے کے بعد پھر میں نے کروایا مطلب 97 2011 تو میرا 6.52 آیا ابھی میں نے کل پرسوں کروایا ہے وہ میرا ٹیست ابھی نہیں ہے ابھی میں دو ٹیبلٹ پہ ہوں دو ٹیبلٹ پہ ہے تو یہ ٹیٹمنٹ آپ خود اس کو وہ اوپر نیچے کر رہی ہے یا آپ کا کوئی ڈاکٹر ہے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا لیکن بس وہ میرا فیملی میں ہسٹری ہے نا میرے بھائی کافے پرانے پیشنٹ ہے جی چھے تو میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں تو پھر تھوڑا ڈوز اوپر دکھا بھائی بھی آپ کی دوا اوپر نیچے کر دیتے ہیں ایک بھائی بھی آپ کی دوا اوپر نیچے کر دیتے ہیں کہ آپ دو گولیوں کو کنٹیونی کریں تو اس لیے میں نے وہی کنٹیونی کی جب میں تھوڑا سمجھتی تھی میرا جسم کامتا ہے تو کبھی کبھی میں اچھے بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے میری ہے فورٹی ایٹ اس تھارائٹ کے علاوہ آپ کو کوئی ڈائیبیٹیز یا بلڈ پیشن ڈائیبیٹیز تو لوگ کبھی ہو جاتا ہے لیکن میرا ڈالرڈی پیشنٹوں میں فورڈ ڈالرڈی ہے ٹھیک ہے کچھ اور پوشنا چاہیں گے کال بند کر رہا دوں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اب علاج پہ آتے ہیں اور اس پر انہی کو ڈسکس کر لیتے ہیں جتنے ہم نے تھارائٹ کے علامتیں ڈسکس کی ہیں کہ تھارائٹ ہابن جس میں لوگ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اس میں کیا کریں اور اس کا دوسرے سمیں بات کریں جس میں بڑھ جاتا ہے اگر آج بات پوری نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں آگے زندگی بڑھ گئے بات کرتے رہیں گے لیکن جارے چھوڑے زبریک ہمیں ساتھ رہیے گا